بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج شامرات اور جمعہ 22 اپریل اور آنے والے مزید 8 سے 10 روز تک صبح پنجاب کا موسم کیسا رہے گا کون کون سے علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آندھیوں کے ساتھ مزید بارش اور اولے پڑھنے کی توقع ہے آنے والے دنوں میں شدید گرمی کی صورتحال کیا ہوگی اور بارشوں کے نئے لمبے طاقتور سلسلے دوبارہ کب سے صبح پنجاب میں داخل ہو سکتے ہیں تازہ ترین مسمن صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی عرب پیٹ سے بے خبر رہنے کے لئے برہم اربانی ویدالا وزر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین مسمن صورتحال کے مطابق صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آندھی کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں جالہ باری کا سلسلات جاری ہے محکمہ مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور جمعہ 22 اپریل کے روز بھی مری راول پین اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوار لاہور شوق پورا ناروال سیالکوٹ گجرامولا گجرات منڈی بہودین حفظہ بات سمیت صبح پنجاب کے بالائی علاقوں میں صرف کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان بن سکتا ہے تاہم جنوبی اور وسطی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے کیونکہ بارشوں اور آندھیوں کے موجودہ سلسلے ان علاقوں سے اب کافیتہ ختم ہو چکے ہیں صرف چند ایک علاقوں میں بارش اور آندھی کا امکان بن سکتا ہے بالائی پنجاب میں بھی آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران یعنی جمعہ 22 اپریل تک بارشوں اور آندھیوں کے موجودہ سلسلے کافیتہ ختم ہو جائیں گے اب آنے والے جنوب میں پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں گندم کی کٹائی کے حوالے سے موسم صورتحال انتہائی شاندار یعنی موسم خوشک اور گرم رہے گا تاہم 26 اپریل کے بعد خطرناک گرمی کی لہر جنوبی پنجاب سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں داخل ہوگی جس کے باعث دن کے درجہ حرارت بعض علاقوں میں 48 سے 50 دگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ سکتے ہیں صبح پنجاب میں اب بارشوں اور آندھیوں کے لمبے اور طاقتور اچھے سلسلے انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے میں داخل ہونے کی توقع ہے آج سے 30 اپریل کے دوران صبح پنجاب میں صرف چند علاقوں میں لوکل ایکٹیوٹی کے باعث بارش اور آندھی کا امکان بن سکتا ہے